شامی کی ساندار بولنگ کے قارن دوستو انڈیا نے آسٹلیا کو ہرا دیا ہے پانچ پکٹ سے آپ کو پتا دوستو سامی نے اتنی ساندار بولنگ کے کہنے کی بات نہیں اور آسٹلیا کی مین مین بیٹس مین کو جو ہے وہ سامی نے ہی آؤٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ دوستو بلے بازے بھی کافی ساندار طرقے سے ہوئی تو پڑا پڑا ہم لوگ بات کر لیتے انڈیا واسس آسٹلیا کے پہلے برنی میچ کی جو کی کھیلا جا رہا تھا پنجاب کے ایمیس بندرہ اسٹیڈیم میں پنجاب کی محالی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا تو اور یہ مقابلہ کبھی طرح ٹکر کا تو نہیں بڑھ دوستو پھر بھی ٹکر کا ہی کہا جائے گا بڑھ دوستو جس پکار سے شامی نے بولنگ کر کے دکھایا آسٹلیا کلاب ایسا لگتا ہے دوستو کیسے یہ ایسی آکاپ میں کھیل نہیں رہے سو سکتے اتنی ساندار بالنگ کرنے کے بھابو جی دوستو یہ ایسی آکاپ کے پلنگنون کا حصہ نہیں دیا اور جائے سے باتیں کہ ورل کب میں بھی نہیں کھیلا جائے گا ایسے پیک اپ بالر کے روپ میں کھیلا جائے گا محمد شامی کو پھر بھی بات نہیں دوستو پھر بھی سامی جو ہے بیسٹ بالنگ کر کے اپنا دیتے اپنا پورا سو پرسن بودھتے ہیں اپنے ایہم میچ میں دوستو اور اس میچ میں بھی تسو اس نے اپنا پورا سو پرسن دیا جس کیا دوسروں بھارت کو جو ہے چیت ملی ہے فیش ٹوپول دوسروں بھارت ٹوز جتا ہے اور پہلے کین باجی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور فیش ٹوپول دوسروں جو بھارت بلے بازی کرنے اترتا ہے ڈیویڈ اور بانرنہ اور میچل مارس کے ساتھ اور جیسے ہی دوستو تیسرے آور میں ہی تیسرے آور میں شامی جو ہے بکٹ نکالے سوری پہلے ہی آور میں ساید میچل مارس کا بکٹ نکال لیتا کون محمد شامی پھر اس کو ڈیویڈ بارنر اسٹیبن اسپیت پاری کو سمالتے ہیں اور پاری کو کافی دور تک لے آتے ہیں اور اپنے کریئر کا جو ہے ایک اور عرصہ تک جلتے ہیں کون ڈیویڈ بارنر جیسی عرصہ تک جلتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ان کا بکٹ جو ہے وہ نکال لیتا ہے کون ڈیویڈ بارنر کا مادر بابا نرد بنا کر دوستو ڈیویڈ بارنر جو ہے پھر اسٹیبن اسمیت اور مارنس لبوس جنگی دونوں کو بیس بھی سائداری پناپتی ہیں پھر دونوں میں دوستو شمیت کی بکٹ گئے جاتا ہے جس کا بکٹ نکالتے ہیں دوستو کون محمد شامی اور ایک تالیس پہ دوستو شمیت کا بکٹ گئے جاتا ہے پھر اس کے بعد دوستو مارنس لبوس جنگی اور دونوں کے بیس بھی سائداری پناپتی تھوڑا دے پھر اس کے بعد دوستو پھر مارنس لبوس جنگی بکٹ جو ہے وہ کون نکال لیتا ہے دوستو وہ نکال لیتا ہے اسپین اور ان چالیس پہ جو ہے مارنس لبوس جنگی بھی آٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوستو کریس گرین اور لاؤس جاؤس انگلیز دوستو کی ایسے پکٹ کی پر کھیل لیتے ہیں ایلس کیری کے جگہ پر ان کا بھی ان دونوں کے بیس بھی رن تھوڑا سا بنتا ہے دوستو اور لگ بھک ایک تیسر منا کر دوستو کریس گرین بھی دوستو رن آٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے گن پر سوری کمار یادہ اب ان کو رن آٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جوس انگلیز بھی پہنٹالیس پاول پہ پہنٹالیس منا کر وہ بھی جو ہے بمراہ کی گن پر آٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کو اتنا سا رن میں دوستو آسٹلیا جو ہے وہ دوستو پار جا چکا رہتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے لاث میں جو ہے ایسے بیک اپ یعنی ایسے فینیسر کے طور پر اسٹونیس اور کامنز دونوں جو ہے ساندار بلے بازی کر کے دیکھاتے ہیں جس میں دوستو نائی بمراہ کا چلتا ہے کچھ نائی اسٹونیس کے چلتا ہے کچھ اور وہاں کی جو ہے اسٹونیس جو ہے ایک ایس سانڈینس کے دنوں میں انتیس سن کی کھل دیتے ہے پانچ سوکہ لگا جاتے ہیں شامی مرر اگر اسٹونیسی راتے تو ساعد تین سو کے بار بھی چلا جا تھا بیٹ سامی باپسی کر لاتے ہیں اور سامی جو ہے ان کو آٹ کر دیتے ہیں اور شامی جو ہے اسٹونیس کا بکٹ نکال دیتے ہیں بار دوستو کاموز جو ہے وہ نوٹ اوٹ اوٹ رہتے ہیں نو بول پی اپ ہی سن کی باری کھیل دے دو چاکہ اور ایک ایک چھکا لگاتے کون پیٹ کامنز تو اس اتنے سارے کھلانیوں کے باوجود ہی دوستو آسٹریلیا جو وہ دو سو چیتر کا بھی سوال اسکور کھلا کر پاتا ہے بھارت کے سامنے اور ایسا لگتا ہے کہ سائج جو آسٹریلیا اس اسکور کو ڈیفینڈ کر لے گا بڑھ دوستو پھر بھارت کی بلے بازی آتی ہے اس سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بھارت کی گینبازی کی گینبازی میں دوستو بھارت کا سب سے بڑا نامات آئیم آمام شامی کا جس نے د کاغذر و ایک میڈن ڈالا ایک آون رود دیا پانچ بگنٹ کرنا چاہتی اب تک سامن کے ساغ capacitor بھار کھلا پھلا پورا دس بومراہ نے بھیتی سالہ بالنگ تو نہیں یعنی پاڑ تڑے پھلا اچھی بولنگ دوس ت решил ایک نکال کافی Little of 말 میں ایک بکٹ نکالا در بلڈے میں اس کے بعد pois کافی سمعے بعد بلڈے میں واپسی کی اور بلڈے میں اپنا پہلا بکٹ بھی نکالا اس کے بعد جیٹڑو اور اسپن کی جوڑی جو ہے کافی سمعے بعد ہمیں دیکھنے کو ملی اور یہ جوڑی جو ہے کافی جاری ساندار رہی اس مقابل میں کیونکہ دونوں نے ایک بکٹ نکالا تو یہ تیرے بحاد کی بلڈے بازی سوری کیندباجی اب بھادی بلڈے بازی کی بات کی جائے تو جیسے ہی بھارت بلے بازی کرنے اترتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا دوستو آج ایک نیا کومبینیسن استعمال کیا گیا پہلے جو میں جو پروڈکسن کر رہا تھا کہ سائد جو ہے سومنگل اور عیسان کسن کا ہمیں کومبینیسن دیکھنے کو ملے گا بر دوستو ایسا کومبینیسن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہمیں کومبینیسن دیکھنے کو مللا شومنگل اور عطریاج کا ایک بارٹ کا جو کی آنے والے سمع کے لیے دوستو ساید جو ہے کہ نیا اوپنر ثابت ہو سکتے ہیں اوپنر ثابت ہو سکتے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے اور دوستو دونوں نے ساندھار بلے بازی کر کے دیکھا سروس destruction دو ماہ دھار بلے بازی ہوئی دونوں کے دورا شومنگل اور عطریاج کے ایک بارٹ کی دورا دونوں نے ایک سے ایک پڑھ کر سوٹل بھی لگا ہے اس کے ساتھ ایک سے ایک طریقے سے بلے بازے کی اور آسٹلیا کی ایک گین باجو کو کافی جائے طریقے سے دھوا تو فیشٹ پل اترات کی ایک بارٹ نے دوستو ستتر گنوں میں ایک اتر رنگ کی پارک کھلی اور دس چوکا لگایا دوستو سمنگل اس سے بہتر طریقے سے دوستو تر سیٹھ گنوں میں چوہتر رنگ کی ساندار پارک کھلی اور چھ چوکا اور دو چھکا لگایا سمنگل نے تو سمنگل دوستو ہر ایک مقابلے میں ساندار پردستن کرتے جا رہا ہے اور اب بار یہ دوستو بلکپ کی اب بلکپ میں دوستو سمنگل بہتر دن پردستن کر کے جرور دکھائی دیں گے ہم سبی کے لیے پر دوستو دونوں کو جو ہے جامپا آسٹلیا کا بول جو اسپینر ہے وہ واپسی کرا لیتا دونوں کو آٹ کر لیتا دوستو سمنگل اور ردراج گاپرد کو وہ آٹ کر لیتا پھر اس کے بعد آتے ہیں کریس پر سوری کمار ایر سرز ایر گئی بلنا چلتا ہے وہ بھی آٹ ہوئیتا ہے پھر اس کے بعد کیل راہل اور سوری کمار یادب دونوں مل کر دوستو پاری کو سماپت کرتے ہیں اور ایک ساندار جیت دلاتے ہیں ٹیم انڈیا کو بھائی دوستو سوری کمار یادب کی بات کی جا وہ بھی 49 گنوم پچاس ان کی پاری کھلتے ہیں بھر دوستو سکین بوٹ ان کو آٹ کر دیتے ہیں پر دوستو راہل جہا پوری طریقے سے پاری کو سماپت کرتے ہیں تیر سار گنوں میں الٹھا ورن کی پاری کھلتے ہیں اور چار چوکہ ایک چھکا لگاتے ہیں اور ایز ایک کیپٹان کی روپے دوستو پاری کو سماپت کرتے ہیں اور بھارت کو جو ہے کیا بولتے ہیں آٹھ گن سے سرز ہے دوستو بھارت پانچ بکٹ سے اس مقابلے کو جیت جاتا ہے ساندار طریقے سے اور یہ بھارت کے اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے دوستو بھارت کو بس ایک اور مقابلہ جیتنا ہے پانک دوستو بھارت آسٹریلیا کو ہرا دے گا ہے سریج میں اور جو تیسرے پانچ بڑنے میں جو رویس سرمہ اور پیرات کو لی آنے والے ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گا اور بھارت جو ہے آلیڈی آسٹریلیا کے لیاب سریج جیت لے گا پر دوستو آسٹریلیا جو ہے اپنے بنچ مار کو استعمال کیا اور بڑے امپورنٹ کھلا لی آسٹریلیا بھی نہیں کھلا لیا تھا لائک میچل سٹار کے نہیں کھل لیتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری امپورنٹ کھلا لی جو ہے برہت ساری ایک طرف سے نہیں کھلے تھے جس کا رہن سو تھوڑا سے آسٹریلیا بھی کمجور نظر آ رہی تھی پر دوستو بھارت کے جو امپورنٹ کھلا لی نہیں بھی کھلے تھے اس کے کوئی ضرورت نے بڑھ پھر بھی دوستو بہت نے بہترین پردستان کر کے دکھایا تو جیسا کی میں نے پرڈیکسن کیا دوسری مقابلہ کون جیتے گا انڈیا جیتے گا پیلے آف دا مچ دوستو میں ڈیسیٹ کے دن سمنگل ہوں گے یا پھر روت راج گائے پ پاٹ ہوں گے پر دوستو نکلے کون ہمارے محمد شامی تو ملتے ہیں نشفرین ابتو کے لئے پاہے